سرکارد عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے محسن ہیں یہ قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَا ارسلناكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجائی نہیں مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجائے یہ قرآن ہے اللہ رب العالمین ہے مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے اس میں خلا ثبوت ہے خلا جواب ہے اس سوال کا کہ اللہ کے ہوتے ہوئے کسی کی مدد کی کیا ضرورت ہے اللہ کے ہوتے ہوئے کسی ولی کی مدد کی کیا ضرورت ہے کسی درگاہ کی کیا ضرورت ہے کسی صوفی کی کیا ضرورت ہے کسی نبی کی مدد کی کیا ضرورت ہے یہاں جواب دیجئے اللہ رب العالمین ہے نا یہ قرآن سے ثابت ہے پھر رحمت للعالمین کی کیا ضرورت ہے کیا ضرورت ہے ایمان جائے گا قرآن بتا رہا ہے کہ محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے تو قرآن یہ بتا رہا ہے کہ رب العالمین کے ہوتے ہوئے رحمت للعالمین کی ضرورت ہے رحمت للعالمین کی ضرورت رب العالمین کو نہیں عالمین کو ہے رب العالمین عالمین کی پرورش کرتا ہے رب العالمین عالمین کو پالتا ہے کھلاتا ہے پلاتا ہے دیتا ہے نوازتا ہے عطا کرتا ہے مگر یہ عالمین رب العالمین کو دیکھے ہی نہیں آنکھیں ہیں دیکھ نہیں سکتے ہاتھ ہیں چھو نہیں سکتے کان ہے اس کی آواز کو سن نہیں سکتے تو اس سے معلوم ہوا رب العالمین وہ ذات ہے کہ عالمین براست ڈائریکٹ اس کو دیکھ نہیں سکتے اس کو پا نہیں سکتے اس کو چھو نہیں سکتے اس سے لے نہیں سکتے یہ تقاضہ عالمین کا ہے کہ اسے رواستے کی ضرورت ہے عالمین کو وسیلے کی ضرورت ہے رب العالمین کو نہیں عالمین کو ضرورت ہے آپ کو اور ہم کو رب العالمین نے پیدا کیا ڈیریکٹ نہیں پیدا کیا ماں باپ کے ذریعے پیدا کیا ہمیں پیدا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کو ہمارے ماں باپ کی ضرورت نہیں ماں باپ کی ضرورت ہمیں ہے اللہ تعالیٰ کو خدرت ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باپ کے بغیر پیدا کیا حضرت حوہ کو ماں کے بغیر پیدا کیا حضرت آدم کو ماں باپ کے بغیر پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے مجھے خدرت ہے ماں باپ کے بغیر پیدا کرنے کی یہ میری خدرت ہے مگر آلمین کا اختیزہ ایسا ہے کہ ماں باپ کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتے ان کا ذرب ایسا ہے تو اسی طرح آلمین رب العالمین سے بلا باستہ فیض حاصل نہیں کر سکتے یہ آلمین کا اختیزہ ہے تو اس لئے اللہ رب العالمین نے مصطفیٰ کو رحمت للعالمین بنایا یہ قرآن سے ثابت ہے ماں رسلناک اللہ رحمت للعالمین ہم نے آپ کو آلمین کے لئے رحمت بنایا ہے آلمین کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے یعنی اللہ تعالیٰ جس کا خالق ہے مصطفیٰ اس کے لئے رحمت ہے تو معلوم ہوا آلمین سب محتاج ہیں مصطفیٰ محتاج علیہی ہیں آلمین لینے والے ہیں مصطفیٰ دینے والے ہیں اور حدیث صحیح سے ثابت ہے اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے اوپر والا ہاتھ سے مراد دینے والا ہاتھ نیچے والا ہاتھ سے مراد لینے والا ہاتھ تو یہاں مصطفیٰ رحمت ہیں آلمین رحمت پانے والے ہیں تو مصطفیٰ اوپر والا ہاتھ ہیں سارے آلمین نیچے والا ہاتھ ہیں اس سے معلوم ہوا سارے آلمین ادنا ہیں مصطفیٰ آلہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم